بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں رائیٹ انسٹیوٹ آمائنڈ سائنسیز انڈ سیبیلی ہومی کلینکس ایبڈاباد سے بات کرنا ہوں جیسے کہ آپ تمام دوست جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں فوبیہز پر اور فوبیہ اور اس کی جو ہومیپیسک ٹریٹمنٹس ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے فوبیہ کے بارے میں جو تقریبا ہر انسان کو ہے اور وہ ہے آفیڈو فوبیہ یعنی کہ یہ سپیسیفک فوبیہ کی قسم ہے جس میں انسان جو ہے وہ سامپوں سے ڈرتا ہے اب ایسا کون بند ہے جس کے ذہن میں جو ہے وہ سامپ کا خوف نہیں کیونکہ جو جب گناہدی خوف جو انسان اپنے ساتھ لے گیاتا ہے ان میں ایک یہ بھی ہے پارٹیکلر ٹائپس آف سپیسیفک فوبیہ ایب نارمل فیر آف سٹیکس یعنی ایب نارمل فیر ایک تو عام عالت میں تو انسان اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی کرتا ہے لیکن اگر جب وہ ایک حد سے بڑھ جائے گا جب وہ ایب نارمل ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو اس مخصوص کے اٹھگری ملائیں گے کہ یہ جو پیشنڈ ہے اس کو جو ہے وہ یہ سپیسیفک فوبیہ ہے اب اس کی قسم کی اگر ہم بات کریں تو سب سے جو بڑا قسم وہ یہ ہے کہ ایگنورنس ایڈ لیک اف ایڈوکیشن is one of the most common reason why human fear of snack کے جو سب سے بڑی جالت انسان کے علم ہی نہیں ہے کیونکہ بہت سرے ایسے 90% سے بھی زیادہ ایسے snacks ہیں اگر وہ کاٹ بھی لیں تو death نہیں ہوتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں اندر چونکہ جب لیک اف ایڈوکیشن ہوگا جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ کسی بھی snack کہ اوپر اگر ہمارا پاؤں پڑ گیا ہے یا اس کی ہم نے کوئی ہم اگر قاضی کی بات کریں تو اس کی اگر آپ آواز سن لی ہے یا غلطی سے ہمارا اس کے اوپر پاؤں پڑ گیا ہے یا اس نے ہمیں کاٹ لی ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہوگی ہے تمہارے ذہن کے در ایک خوف جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اب یہ خوف ایک حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اب جب 90% جو ہیں وہ ایسے snacks ہیں جن کے کاٹنے سے جو ہے وہ death نہیں ہوتی اور ہم اگر یہ جانیں گے تو علم جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ مدد کرتا ہے بہت زیادہ فوپیا سے بچنے کے لیے اور ہمارے جو سیریل ہیں یہ جو ہم سیریلز بنا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو aware کر سکیں اور ہم اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی بات ہے تو ہمارے جو دوست ہیں ہمارے کولیگز ہیں تو ہم ان کی help کر سکیں یہ تو قاضل کی بات ہوگی اب ہم بات کریں سیمٹمز کی اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ most of the جو ہیں فوپیز ہیں ان کی جو سیمٹمز ہیں وہ ایک جیسی ہوتے اب انزائیٹی اٹیک آ جائے گا پیشنٹ کو اگر اس کو یہ فوپیا ہے یا اس نے دوبارہ وہی ریکال ہو گئی ہے ایم ایک ڈیگر سے کے ایک سپیسیفک جو ریزن ہے اس کے سامنے آ گئی ہے اس کے ساتھ یہ سیکنڈلی ڈیفکلٹی ان ڈریڈنگ چیخو پکار کرے گا بندہ روئے گا اس کو ٹیملنگ ہوگی انگریز ہارٹ ریٹ ہو جائے گا ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جائیں گے یا اس کو پسینے آنے گے بہت زیادہ تو یہ سارے سیمٹمز جو ہیں فوپیا کے اب ہوتا کہیں یہاں پہ مسٹ ڈیگنوز جب ہوگا تو بندہ گئے گا بس جی بندہ تو گیا لیکن یہ ساری جو پینک اٹیکس ہیں یہ اس کے سیمٹمز ہیں اور اس کے پیچھے کیا ہے سامپوں کا خوف اب اگر ہم ہمیپیتھک ٹریٹمنٹ کی بات کریں ایسی کون سی میڈیسنز ہیں جو ہمیپیتھی میں ہیں اور جو اس فوپیا سے جو ہیں وہ مریض جو ہے اس کی جان کو شروع سکتی ہیں اب اس میں سب سے جو ایمپورٹنٹ بات ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کسی لیکچر میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر میزمیٹیکلی دیکھا جائے تو جتنے بھی فوپیاز ہیں وہ ہمیپیتھک کے جو میاز میں سورہ وہ اس گھنڈ رہا تھے کیونکہ اور فوپیا جو ہے وہ انزائیٹی ہے اور جتنی بھی آپ کے پاس پیشنڈ آتے ہیں اگر کسی بھی فوپیا سپیسیفک فوپیا کے ساتھ ہیں یا گھرہ فوپیا کے ساتھ ہیں یا سوشل انزائیٹی کے ساتھ ہیں یا سوشل فوپیا کے ساتھ ہیں تو آپ نے اپنی جو انٹی سورک میڈیسن ہیں ان میں آپ ڈھونڈنا ہے اب میں آپ کو یہاں پہ چار میڈیسن جو ہم نے ڈھونی ہیں جو اس پیسیفک جو فوپیا سنیکس کا اگر آپ کے پاس کوئی پیشنڈ رپورٹ ہوتا ہے اور وہ کہتے جی کہ مجھے یہ مخصوص خوف ہے اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے وہ جیرن ہو چکی ہے تو سب سے پہلے آپ کی میڈیسن ہے لیکسس سیکنڈ جو آپ کی میڈیسن ہے وہ ہے لیککین اس کے بعد الیپس کریلینس ایک میڈیسن ہے میں آپ کی سپیلنگ بول دیتا ہوں ای ل ای پی ایس سپیس سی او آر اے دبل ای ل آئی ای نیو ایس اور اس کے بعد جو میڈیسن ہے وہ ہے ایبل ماسکس یہ جو چار میڈیسن ہیں ان کے اندر ان کی جو مائنڈ سیمٹمز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ سامبو کا خوف پائے جانتا ہے تو یہ جو شارٹ ویڈیوز کی سیریز اس کا مقصد یہ کہ جو ہمی بیتھک پراندری ہے اس کو ذرا مائنڈ کی طرف لے کے آیا جائے اور اس کے ساتھ کنٹک کر کے جوڑا جائے کیونکہ امی پہ تھی کہ جتنی بھی میڈیسنز ہیں سارے دوست جانتے ہیں سٹارڈیو مائنڈ سے ہوتی ہیں اور مائنڈ کی جو سیمٹمز ہیں اگر ہم ان کو ایڈرس کریں اور پھر باڈی کو اسی ایک تناظر میں دیکھیں تو کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے کہ ہم بہت جو مطلب ہے کہ کمپلیکیٹڈ سے بھی کمپلیکیٹڈ جو ڈیزز ہیں ہم ان کی جو مسائلیں اس کو حل کر سکتے ہیں آج کیلئے یہ تنے ہی آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ تینکیو بری مچ اسلام علیکم